سلام علیکم سٹوڈنٹس آف سکس کلاس امید ہے بچوں آپ سب خیلی سے ہوں گے سکس کلاس کل ہم لوگوں نے بچوں چپٹر نمبر جو ہمارا ون ہے فیر ڈیلنگ آف فولی پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو ہے پیراگراف نمبر ون ہم نے ہاف کر لیا تھا تو ہاف کی سٹوڈنٹس آج ہم جو ہے ٹرانسلیشن بھی کریں گے اور برڈز میننگز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کرنا سیم کل کی طرح ہی ہے آپ لوگوں نے کہ اس کے برڈز میننگز کو ہائیلائٹ کرنے کے بعد آپ نے ان کو نیٹ کوپیز کے اندر رائٹ کرنا ہے اور ٹرانسلیشن بھی رائٹ کرنی ہے تو دیکھیں سٹوڈنٹ شی فرسٹ انٹرسٹیڈ انٹرسٹیڈ مینز کسے کہتے ہیں انٹرسٹیڈ کہ اس پوٹ کرنے کو ہر انٹرپیرائز اپنا اہم کام ٹو ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اہم کام سپرد کیا اور بعد میں میریٹ شادی کی ہم ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں شادی کر لی All the people who had done business dealing business dealing یعنی کاروباری لینڈین with him before his نبوت had always parised parised کہتے ہیں تعریف کرنے کو his honesty آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانداری کی and fear dealing اور منصفانہ لینڈین کی اپنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تمام لوگوں کے ساتھ کاروباری لینڈین کیا تھا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے تھے کہ وہ دیانت دیانتدار اور منصفانہ لینڈین کرتے تھے دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اپنی نبوت سے پہلے جن تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری لینڈین کیا تھا وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے کہ وہ دیانتدار اور منصفانہ لینڈین کرتے ہیں اس کے بعد سٹوڈینٹس پیراگراف نمبر 2 دیکھ لیں دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو گریٹ امپورٹنس بہت زیادہ اہمیت دی تو فیر ڈیلنگ منصفانہ لینڈین کو ان بزنس کاروبار میں تھرو آوٹ اس لائف اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت دی تو فیر ڈیلنگ کس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصفانہ لینڈین کو اپنی پوری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دی اور اپنے آپ کو مثالی نمونے کے طور پر ساری دنیا کو پیش کیا یعنی اپنے آپ کو مثالی نمونے کے طور پر ساری دنیا کے لیے پیش کیا کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی